اسلام علیکم میں ہوں آپ کا ہوسٹ زوار اوان اور آپ دیکھ رہے ہیں مائی اردو ٹیوب مائی اردو ٹیوب یوٹیوب چینل میں ایک نئی گاڑی کے ریویو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ صاحب ہوں گے خیر و افید سے آج میں ریویو کرنے والا ہوں ڈائی ہارڈ سو میرا دو آزار سات کا موڈل ہے دو آزار گیارہ میں یہ گاڑیوی امپور بہت سے میرے فرینز کی مجھے ریکویسٹ نے تھی کہ زوار بھئی آپ جیپنیز گاڑیوں کے بہت کم ریویو کرتے ہیں تو بھائی آج میں جیپنیز گاڑی کا ہی ریویو کرنے والا ہوں اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میرا آج کا ریویو ہمیشہ کی طرح پسند آئے گا اس سے پہلے اگر آپ لوگ نیو ہیں تو میرے اس چینل مائی اردو ٹیوب کو کر لیں سبسکرائب ساتھ میں ہوگا بیل کا نشان اسے ضرور انٹر کیا کریں تاکہ میری نیو آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے میری ویب سیٹ زوارکارز ڈاٹ کام کو لازمی ویزٹ کرنا دسکرپشن میں آپ کو لنک مل جائے گی بہت سی انفارمیشن وہاں پر آپ کو گاڑیوں کے حوالے سے مل جائے گی اگر آپ فیس بک پر مجھے فالو کرنا چاہتے ہیں تو میرے فیس بک پیج مائی اردو ٹیوب کی لنک بھی آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گی تو بینہ ٹیم ویسٹ کی ہم شروع کرتے ہیں ڈائی ہارڈ سومیرا کا ریویو جی تو فرینڈز میں گاڑی کے رائٹ سائیڈ پہ ہوں اور رائٹ سائیڈ میں پوری گاڑی کی لوک آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو گاڑی ہے اس کا ہم کمپلیٹ ریویو کریں گے اور ہم دیکھیں گے کہ اس گاڑی میں کہ اس گاڑی کے ایکسٹیریئر میں کوئی سکریچز ہوگا یا ری پینٹ ہوگا تو انشاءاللہ و ساللہ نہ پہلے کبھی آپ سے ہیڈن رکھا ہے نہ آج ہیڈن رکھوں گا اور اس کے بعد ہم تھوڑا گاڑی کی اس کا بیک سے ہم اس کا ویو لے لیتے ہیں یہ آپ اس گاڑی کا بیک سائیڈ دیکھ سکتے ہیں یہ 2007 کا موڈل ہے 2011 میں یہ گاڑی امپورٹ ہوئی لاہور کی ریجسٹریٹ ہے وائٹ کلر اس میں آپ کو مل رہا ہے یہ اس گاڑی کے آپ دیکھ سکتے ہیں ریئر لائٹ جو کہ کافی خوبصورت ہیں اوپر آپ کو مل جاتا ہے ایک ہائی مونٹڈ لیمپ اور یہ ہے کیونکہ ہیچ بیک گاڑی ہے تو یہ اس کا بیک دور دیکھ سکتے ہیں ڈائی ہارڈ سو کا آپ کو یہاں پر مل جاتا ہے مونو گرام اور اس کے بعد یہ گاڑی میں آپ کو آل ریڈی بتا چکا ہوں کہ یہ جیپنیز ہے ڈائی ہارڈ سو میرا گاڑی کا جانتا ہے کہ آپ فرینڈ دیکھ سکتے ہیں اس کا جو بیک سائیڈ ہے بیک سائیڈ پر گاڑی میں گاڑی کے جو ہمارے ریئر بمپرز ہیں ان کو ری پینٹ کیا گیا باقی گاڑی جو ہے یہ بیک سائیڈ میں ہمیں کافی نیٹ ان کلین مل رہی ہے بیک سائیڈ گاڑی کی پوری جو ہے یہاں پر اس میں کوئی آپ کو سکریچز یا ری پینٹ نہیں ملے گا یہاں پر گاڑی کے اگر میں وینڈ شیلڈ کی بات کرو تو وینڈ شیلڈ بھی گاڑی کی کافی پیاری ہے اب جو ہے ہم گاڑی کا تھوڑا جو ہے ہم اس کا سائیڈ ویو لے لیتے ہیں تو سائیڈ میں سب سے پہلے اگر میں اس کی بات کرو ٹائرز کی تو ٹائرز کی پوزیشن جو ہے گاڑی کی ففٹی ففٹی ہے نہ بلکل اولڈ ہے نہ بلکل نیو ہیں اس موڈل میں آپ کو علائری نہیں ملتے یہاں پر یہ گاڑی کا آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا بیک سائیڈ کا جو ہو گیا فائنڈر تو بیک سائیڈ کا جو فائنڈر ہے یہ بلکل گاڑی کا نیٹن کلین ہے یہاں پر تھوڑا سا کناری سے کلر جو ہے اترہا ہے اس کے بعد ہم گاڑی کا دیکھ لیتے ہیں یہاں پر دور تو دور جو گاڑی کا یہ بھی کافی نیٹن کلین ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو جگہ ہے گاڑی کی یہاں پر جہاں پر میں اپنی فنگر لگا رہا ہوں اس جگہ کے اوپر جو ہے گاڑی میں ہلکہ سا ڈینٹ بیا ہے اور اس جگہ کے اوپر جو ہے اس گاڑی میں ری پینٹ کیا گیا ہے یہ جو جگہ ہے باقی یہ پورا ہمارا جو پینل ہے یہ نیٹ ان کلین ہے تو یہ دور آپ دیکھ سکتے ہیں میں ہوں رائٹ سیڈ میں تو رائٹ سیڈ میں بیک سیڈ والا دور گاڑی کا ہو گیا ہے بلکل کلی آ رہی ہے یہاں پر اگر میں گرونڈ کلیرنس کی بات کروں تو ان گاڑیوں میں ہمیں اتنی اچھی گرونڈ کلیرنس نہیں ملتی جیسا کہ ہمیں سزوکی مہران وغیرہ یا پھر ہمیں مل جاتی ہے ویگونار میں جیپنیز گاڑی کیونکہ وہ اپنے روڈز کے کنڈیشن کے مطابق بناتے ہیں تو ان کی گرونڈ کلیرنس جو ہوتی ہے یہ جو ہے ہمیں کوئی اتنی پاکستان میں یہ گرونڈ کلیرنس سوٹیبل نہیں ہوتی گاڑی کے چانس سے ہوتے ہیں کہ یہ نیچے لگ جاتی ہے اس کے بعد ہم ڈریور سیڈ والا دور کی میں بات کروں تو ڈریور سیڈ والے دور میں یہاں پر گاڑی میں کچھ سکریچز ہیں اور یہاں پر ایک ڈینٹ ہے نیچے آپ سارا اس کا یہ کلر وغیرہ دیکھ سکتے ہیں باقی اوپر کی طرف اس کا پورا دور جو ہے یہ نیٹ ان کلین ہے اور اس کے بعد ہم اس کا دیکھ لیتے ہیں اس دور کا اگلا حصہ تو یہاں پر بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہاں سے جو کلر ہے اترا ہوا ہے باقی نیچے سے آپ دیکھتے ہیں یہاں پر تھوڑی سی زنگ ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں گرون کلینس جو ہوتی ہیں گاڑیوں کو اتنی زیادہ نہیں ہوتی تو اس کے بعد جو ہے یہاں پر ہم اس گاڑی کا فینڈر دیکھ لیتے ہیں تو فینڈر جو گاڑی کا ہے ہمارا جو ہے فرنٹ میں رائیڈ سیڈ میں تو یہ گاڑی کا جو ہے اس کے اوپر کوئی جو ہے ریپینٹ نہیں کیا گیا سیڈ میرر کی اوپر انکیٹر آپ کو نہیں ملتا اور سیڈ میرر کی پوزیشن ہے کافی اچھی یہاں پر یہ پورا گاڑی کی یہاں پر یہ داغ ہیں اتر جائیں گے اس کے بعد یہ جو ہے جو ہمارے سن شیڈ ہوتے ہیں یہ لگے ہوتے ہیں اور یہ یہاں سے اتر گیا تو یہ نیچے اپنا جو نشان ہے چھوڑ گیا روف گاڑی کا کافی پیارا ہے یہ آپ گاڑی کا روف دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد جو ہے ہم چلے جاتے ہیں گاڑی کی تھوڑی سی فرنٹ سے گاڑی کا ہم ویو لے لیتے ہیں ایک تو کیا کریں یہاں پر یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا تمام شروع سے آگے سے یہ جو شیڈ تھے یہ جو ہے گورنمنٹ کی پالیسی تھی تو یہ سارے انہوں نے یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں اکھاڑ دیا اور کافی مشکل پیش آ رہی ہے یہاں پر مجھے ریویو کرتے ہوئے تو یہاں پر میں زیادہ پیچھے سے تو آپ کو گاڑی کا فرنٹ نہیں دکھا سکتا آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس گاڑی کا بانٹ جو ہے گاڑی کے بانٹ کے اوپر یہاں پر ایک سکریٹس ہے اس کے بعد یہ اس کی ہیڈلائٹس ہیں اور ہیڈلائٹس کی جو پزیشن ہے کافی اچھی ہے اس میں آپ کو فوگ لائٹس بھی نہیں ملتی یہاں پر یہ گاڑی کی آپ گرل دیکھ سکتے ہیں اس میں آپ کو کروما والی گرل نہیں ملتی اور اوپر یہ آپ کو مل جاتا ہے ڈائے ہارڈ سو کا مونو گرام تو یہاں پر یہ گاڑی کا پورا اگر میں بانرڈ کی بات کرو تو اس گاڑی کوپر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ مٹی وغیرہ ہے کیونکہ آپ کو میں دکھا دیتا ہوں کہ یہاں پر جو ہے یہ روڈ کے آگے جو شیڈ وغیرہ تھی ہے کل سے ہی پوری جو بکھر میں جو آ رہے تھے یعنی کہ جو گورنمنٹ کے ہاتھے میں آ رہے تھے تو انہوں نے اکھار نہیں سو جیسے مٹی کافی یہاں پر مجود ہے گاڑی کوپر یہ ابھی تک دیکھیں جو ہے ساتھ لڑکہ کام کر رہے اور آج میں اپنی شروم پر مجود نہیں ہوں آج میں ہوں ایک ساتھ جو ہمارا ایک دوست ہے یہاں پر گلانی موٹر پر تو یہاں پر میں ریویو کر رہا ہوں تو گاڑی کا جو بونٹ ہے یہ کافی نیٹن کلین ہے بونٹ کوپر جو تھے یہاں پر یہاں سے کلر اتر ہے زہر ہے دو ادھر ساتھ موڈل ہے جب وہ کافی عرصہ ہو گیا اس گاڑی کو آلڈ میں آ گیا ہے تو یہ تھوڑے بہت ان گاڑیوں میں ایشیز ہوتے رہتے ہیں گاڑی کی جو فرنٹ وینڈ شیلڈ ہے یہ کافی اچھی ہے کہیں سے ٹوٹی ہوئی نہیں ہے اس کے بعد یہاں پر یہ ہماری ہو گئی یہ لیفٹ سیڈ میں ہیڈلائٹس جب آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی پوزیشن بھی مل رہے ہیں ہمیں کافی اچھی لیفٹ سیڈ میں جو گاڑی کا فینڈر ہے سارا فینڈر گاڑی کا ٹھیک ہے ایک ہلکی سی یہاں پر لکیر ہے اور یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں ایک تھوڑا سا کلر جو ہے گاڑی کا اترا ہوا ہے ٹیرز گاڑی کا ٹھیک ہے بالکل نیو بھی نہیں ہے اور بالکل آلڈ بھی نہیں ہے یہاں سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کلر اترا ہے تو آپ جو ہے ہم لیپٹ سیڈ میں ہیں تو لیپٹ سیڈ میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا جو اگلی سیڈ والا یعنی کہ جو فرنٹ ڈور ہے تو یہ گاڑی کا باقی تو سارا ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں جو ہے اوپر کی طرف اس کا کلر وغیرہ ٹھیک بڑھا ہے یہاں پر آپ کو نظر آ رہے ہوں گے سکریچز یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر سکریچز ہیں اور یہاں پر بھی آپ کو ایک سکریچ مل جاتا ہے لیکن یہاں پر یہ سکریچر اوپر یہاں پر کلم لگائی گئی ہے یہاں پر ایک معمولی سی کلم لگائی گئی ہے ہو یار مجھے کچھ لوگ کومنٹس میں بہت بتمیزیاں کر رہے ہوتے ہیں لیکن میں آج تک آپ سے کوئی چیز ہیڈن نہیں رکھی جو کل میں نے ویڈیو کی تھی رات بھی میں کومنٹس پاڑ رہا تھا ایک بندہ بہت گندے بیڈ کومنٹس کر رہا تھا خیر یہ کسی دن اس ٹوپک پر بات کریں گے تو یہاں پر یہ جو ہے اس گاڑی کا پورا ڈور جو ہے یہ نیٹ ان کلین ہے بیک ڈور کی میں بات کروں جس کے اوپر ری پینٹ نہیں ہے یہاں پر بالکل ایک ہلکا سا میں سکریچ مل گیا باقی جو اس کا بیک سیڈ کا ڈور ہے اور بیک سیڈ کا فینڈ رہے گاڑی کا ہے نیٹ ان کلین تو اب جو ہے ہم گاڑی کا انجن اس کے بعد بیک ڈور اور پھر انٹیریئر دیکھ لیتے ہیں اگر میں بوٹ سپیس کی بات کروں تو ٹھیک ہے اس کا کوئی اتنا لارج بوٹ سپیس نہیں ہے بہرحال پھر بھی ہم کچھ جو ہے سمان وغیرہ یہاں پر رکھ سکتے ہیں تو یہاں پر یہ اس گاڑی کا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ گاڑی کا پانچ میں ٹیر اور پانچ میں ٹیر والا آئریا بلکل گاڑی کا نیٹ ان کلین ہے ٹھیک ہے اوکے کی رپورٹ دے رہا ہے تو اندر سے دورز بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا جو بیک ڈور ہے کہیں سے بھی کوئی سیل وغیرہ ٹوٹی ہوئی نہیں ہے تو یہ بھی ہمیں ٹھیک مل رہا ہے اب ہم گاڑی کا چیک کر لیتے ہیں انجن فرینز اس گاڑی میں ہمیں چھے سو ساٹھ سی سی کا انجن ملتا ہے جو کہ ہمیں کافی اچھی میلیج دیتا ہے اگر ہم لانگ پہ ٹریولنگ کریں تو یہ ہمیں ٹونٹی پلاس دیتا ہے اور گر ہم سٹی ایریا میں کریں تو پندرہ سے سولہ کلومیٹر یہ ہمیں میلیج دیتا ہے اندر سے یہ آپ سارا انجن وغیرے کی پوزیشن دیکھ سکتے ہیں اندر سے گاڑی کا انجن کے پورزہ جات ٹھیک ہے کہیں سے کوئی چیز مجھے اس کی کوئی بیڈ نظر نہیں آرہی تو اب جو ہم گاڑی کا دیکھ لیتے ہیں فینلی انٹیریئر جہاں یہ آپ کو یہاں پر ہی آپ کو گاڑی کی مل جاتی ہے کی اور کی کو اوپر ہی دو بٹن مل جاتے ہیں لاک اینڈ ان لاک کرنے کے لیے تو آپ جو ہے میں نے گاڑی کو دور کر لیا اوپن سب سے پہلے دور کے اندر آپ کو مل جاتے ہیں یہاں پر پاور کے لیے پاور ونڈو کے بٹن اور یہاں پر پوکٹ بغیرہ بھی آپ کو مل جاتے ہیں اور دور کے اندر ہی آپ کو مل جاتے ہیں سپیکر اور چاروں دور کے اندر آپ کو ملٹی میڈیا کے لیے مل جاتے ہیں اس میں سپیکر یہاں فقط گاڑی کے ڈیش بورڈ کا تلک ہے تو کافی نیٹ ان کلین گاڑی کا ڈیش بورڈ ہے اور کافی پیاری لک دیتا ہے تو ہم جو ہے اندر جا کے جو ہے اس کا پورا جو ہے کمپلیٹلی اس کا ڈیش بورڈ بغیرہ ہر چیز دیکھتے ہیں تو فرینز میں گاڑی کے اندر آگیاں اور اس گاڑی کے آپ ڈیش بورڈ دیکھ رہے ہیں آپ نے خود فیصلہ کرنا ہے گاڑی کا ڈیش بورڈ بلکوالٹی ہر چیز ہے بلکل اوکے اور اس میں آپ کو نہیں ملتا بیک کیمرہ اور ایل سی ڈی اس ڈائی ہارٹ سو میرہ میں آپ کو نہیں ملتا اس میں آپ کا آٹومیٹر ٹرانسومیشن مل جاتی ہے ائر وینٹس کی میں بات کرو تو آپ کو فور ائر وینٹس مل جاتے ہیں ڈریور کے ساتھ ٹو بیٹوین میں اور ایک آپ کو پسنجر سیڈ کے اوپر اس کے بعد یہ پورا ڈیش بورڈ جو ہے ایک بار پھر آپ لوگ دیکھ لیں ڈیش بورڈ گاڑی کا نیٹ ان کلین ہے ویل سٹیرنگ آپ گاڑی دیکھ سکتے ہیں میٹرز کا انٹر فیس کافی پیارا ہے اور آپ جو ہے میں گاڑی کو کی لگا کے گاڑی کو کر لیتا ہوں سٹارٹ سو میں نے گاڑی کو جو ہے سٹارٹ کر لیا ہے اور اس گاڑی میں آپ کو آر پی ایم میٹر نہیں ملتا اور جہاں تک گاڑی کی میلج کا تعلق ہے تو یہ گاڑی ایک لاکھ آٹھ ہزار سات سو اکیس کلومیٹر یوز ہو چکی ہے دیجیٹل میں یہ جو ہے میلج شو کرتا ہے اوپر آپ کو دیجیٹل میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مل جاتا ہے فیول کے لیے جو گیج ہے اس کی اس کے بعد یہاں پر یہ اس کی جو ٹاپ سپیڈ ہے ایک سو چالیس کی ہمیں ملتی ہیں اس کے بعد یہاں پر یہ جو ہے اس کا یہ ایسی کے موڈ وغیرہ کے بٹن وغیرہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کنسول اور اس کے اندر ہم کچھ اپنی چیزیں وغیرہ رکھ سکتے ہیں اس گاڑی میں میں نے جو چیز مجھے سب سے زیادہ پسند ہے کہ اس گاڑی میں ہمیں لیگ اینڈ ہیڈ روم کافی پیار ہے مل رہا ہے اندر سے گاڑی جو ہے جس طرح کہ ہم گاڑی میں انٹر ہوتے ہیں اور ایک گاڑی جو ہوتی ہے اندر سے کلوز کلوز ہوتی تو یہ گاڑی اندر سے کافی کھلی کھلی گاڑی ہے یعنی کہ بندہ اندر بیٹھتا ہے تو ایک اچھی فیلنگ آتی ہے اور آپ کو اگر میں بتاؤں اس کے سیفٹی فیچرز میں تو اس میں آپ کو دو ائر بیگ مل جاتے ہیں یہاں پر یہ آپ کو ویل سٹیرنگ کے اوپر اور ایک آپ کو مل جاتا ہے ہمارے پسندر سیڈ کے اوپر ای بی ایس بریک اس میں مل جاتی ہے پاور سٹیرنگ بھی اس میں آپ کو مل جاتا ہے تو اب میں اس کی سیڈز کی بات کروں تو سیڈ کے اوپر جو ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ سیڈ کور وغیرہ لگائے گئے ہیں اگر میں بیک سیڈ کی بات کروں تو بیک سیڈ میں بھی کافی آپ دیکھ سکتے ہیں ہمیں بہت ہی اچھا یہاں پر جو ہے لیگ سپیس مل رہا ہے اور ہیڈ سپیس تو اس گاڑی میں کافی اچھا ہے جتنے بھی دراز قد کا مالک بندہ ہو تو میرا نہیں خیال کہ اس کا جو ہیڈ ہے وہ روف کے ساتھ ٹکرے گا تو یہ بیک سیڈز آپ گاڑی کی دیکھ سکتے ہیں روف گاڑی کا آپ دیکھ سکتے ہیں روف بھی گاڑی کا ہمیں مل رہا ہے بلکل اچھی حالت میں تو جو بیک ڈور ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس گاڑی کے یہ بیک ڈور ہے ان کے اندر جو ہے آپ کو اینی ڈور کے اندر سپیکر مل جاتے ہیں تو اب جو ہے ہم بات کرتے ہیں اس گاڑی کے پرائس کی تو اس گاڑی کی جو آنر ڈیمانڈ ہے وہ ہے آٹھ لاکھ چالیس ہزار اور یہ فینلی آٹھ لاکھ بیس پچیس میں جو ہے یہ گاڑی وہ دے دے گا آٹھ لاکھ چالیس وہ ڈیمانڈ کر رہا ہے گاڑی پوری میں نے آپ کو دکھائی گاڑی میں جو خامی آتی جو خوبی آتی ساری چیزیں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی آپ لوگوں کے اعتراض ہوتے ہیں کہ زوار بھائی آپ ہماری کال نہیں سنتے پلیز آپ ایک ٹیکسٹ کر دیا کریں مجھے کالز بہت زیادہ آتی ہیں دن میں تین سے چار ہزار بندہ یار میرے ساتھ رابطے کی کوشش کرتا ہے کیا آپ سب یہ میری مجبوری کو سمجھنے کی کوشش کریں اور آپ سب بتائیں کیا یہ پوسیبل ہے کہ میں سب ساری آنے والی کالز کو اٹینڈ کر سکو ایسا نہیں ہو سکتا تو آپ لوگ سین کے اوپر ایک ٹیکسٹ کر دیا کریں تو انشاءاللہ میں آپ کو جو ہے اس کا آنسر ضرور دوں گا تو یہ گاڑی تھی آٹھ لاکھ چالیس ڈیمانڈ ہے اس میں بیس ہزار وہ کم کر دے پچیس کر دے یا اس گاڑی کے آنسر کیونکہ میرے شروع پر تو یہ گاڑی ہے نہیں اور میں نے کافی دنوں سے سوچ رہا تھا کہ جو جیپنیس چھ سو ساٹھ سی سی کی گاڑی مجھے ملی تو میں اس کا ریویو ضرور کروں گا تو اگر آپ کو میرے آج کا یہ ریویو آیا ہے پسند تو اس کو لائک اینڈ شیئر ضرور کر دینا اب آپ کا ہوسٹ زواروان آپ سے اجازت چاہتا ہے اپنا بہت خیار رکھنا اللہ حافظ